موسیقی اسلام علیکم لاسٹ سیشن میں ہم نے اڈوب فوٹو شوپ کو انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھا تھا اور اس سیشن میں ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ ہم فوٹو شوپ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کی یوزفول کمانڈز کون سی ہیں ہم اپنے اس کورس میں اس پیکج سے ریلیٹیڈ کون کون سی کمانڈز یوز کریں گے تو ہم اس سیشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اڈوب فوٹو شوپ کا انٹر فیس ہے جو آپ کو سب سے پہلے نظر آتا ہے اور اگر بائے مسٹیک آپ یہ کوئی بھی ٹیب آپ سے یہاں سے بند ہو جائے اس طرح سے جیسے مختلف ٹیبز ہیں ان کی سیٹنگز آگے پیچھے ہو جائیں یا کوئی یہاں سے ہائیڈ ہو جائے کوئی سکپ ہو جائے کوئی کلوز ہو جائے تو آپ جاگئی سے یہاں سے ریکور کر سکتے ہیں ورک سپیس میں آکر ری سیٹ ایزینشلز کریں گے تو وہ دوبارہ سے آپ کو اسی حالت میں انٹر فیس نظر آئے گا ڈوب فوٹو شوپ کو اچھا فوٹو شوپ میں کام کرنے کے لیے ہمیں ایک ورک سپیس کی ضرورت ہوتی ہے جس کا سائز بھی ہم خود ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ورک سپیس کرنے کے لیے ہم یہاں سے فائل پر جائیں گے یہاں سے نیو پر کلک کریں گے اور یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اس کا انٹری فیس آجائے گا تو یہاں پر فوٹو شوپ صرف نے آپ کو کچھ پری سیٹز دی ہوتے ہیں جن کے سائز وہ پہلے سے سیٹ ہوتے ہیں اسی طرح یہ ایک پ پری سیٹ بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ اس کا سائز دیتا ہے پری سیٹ اسے کہتے ہیں فور ایزمپل ہم یہاں سے لیگل کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں پری سیٹ میں سے اور یہاں سے ہم اسے کریئٹ کر لیں گے تو اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک لیگل سائز کی جو ورک سپیس ہے وہ بن کر آگئی ہے اور اب ہم جتنی بھی ورکنگ کریں گے وہ اسی ورک سپیس میں کریں گے جو کہ لیگل سائز کی ہے تو ہم اسے اب کلوز کر دیتے ہیں ایک دو اور چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنی مرضی سے بھی اپنی ورک سپیس کا جو سائز ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں فور ایزمپل ہم نے فیس بک کا کور بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ورک سپیس چاہیے ہوتی ہے وہ ہم پہلے چیک بھی کر لیتے ہیں گوگل سے کہ فیس بک کور کا کیا سائز ہے ہم یہاں سمپلی فیس بک کور سائز لکھیں گے تو یہ دیکھیں اس نے ہمیں سائز دے دیا یہ پکزلز میں ہے سائز تو یہ ہمارے پاس دیکھیں سائز آگئے فیس بک کور کا ایٹ فیفٹی ون پکزلز یہ ویڈ ہے اور یہ تھری ہنڈڈ فیفٹین پکزلز یہ ہائٹ ہے ہمارے پاس جہاں بھی سائز دیا گیا ہوگا اس طرح سے وہ پہلے ہماری ویڈ آتی ہے اور اس کے بعد پھر ہائٹ آتی ہے یعنی یہاں ایٹ فیفٹی ون ویڈ ہے اور تھری فیفٹین جو ہے وہ ہائٹ ہے ہم اسے ایز ایز یہاں پر سائز میں کر دیں گے ایٹ فیفٹی ون اور ہائٹ تھری فیفٹین یہاں سے ہم کریئٹ کر دیں گے تو دیکھیں ڈور فوڈو شوپ نے ہمیں اس سائز کا ایک ورک سپیس پروائیڈ کر دی ہے جو ہم نے اسے ایٹر کیا تھا وہاں سے ڈیٹیلز میں تو یہاں فیس بک کے کور کا یہ ورک سپیس ہے ہم جو بھی ڈیزائن کریں گے وہ اسی ورک سپیس میں کریں گے اور یہ اب فیس بک کا کور بن جائے گا یعنی اسی طرح جب ہم سیف بھی کریں گے تو صرف اتنی ورک سپیس کی جو ایمیج ہے وہی سیف ہوگی جو ہم اپنی ورک سپیس میں یوز کر رہے ہیں اسی طرح ہم کچھ اور سیٹنگز بھی دیکھ لیتے ہیں اسے میں کلوز کر دیتا ہوں اچھا یہاں آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیمینشن ہے وہ پکزلز میں سیلیکٹ ہوئی ہے کچھ اور بھی ڈیمینشن ہوتی ہیں لیکن یہاں ہمارے پاس پکزلز میں سیلیکٹ ہوئی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ڈیجیٹلی جتنا بھی کام کریں گے کوئی ویب سیٹ کا بینر بنانا ہو یا کوئی لوگو بنانا ہو کوئی پروڈکٹ ایمیج بغیرہ ہو اس کا جو بھی مطلب ہم ہم اپنی ویب سائٹ یا فیس بک انسٹاگرام کے لیے جتنی بھی ایمیجز ہی ہیں جو بھی ہم کریٹ کریں گے وہ ہم پکزلز کی ڈیمینشن کے ساتھ ہی کریں گے اچھا اس کے علاوہ ہم پرنٹنگ کے کام کے لیے پکزلز کی ڈیمینشن یوز نہیں کرتے کوئی اور ڈیمینشن ہوتی مثال کے طور پر ہم نے اگر وزٹنگ کارڈ پرنٹ کروانا ہے تو وہ ہم دوبارہ سے ایسی گوگل سے اس کا سائز لے لیں گے وزٹنگ کارڈ سائز آپ لکھیں گے تو یہ دیکھیں اس نے ہمیں یہاں پر سائز اس کا پروائیڈ کر دیا تو دیکھیں گوگل ہمیں وزٹنگ کارڈ کا سائز دکھا رہا ہے وہ 3.5 بائی 2 ہے یعنی 3.5 اس میں ہمارے کارڈ کی ویٹھ ہوگی اور 2 جو ہے وہ اس کی ہائٹ ہوگی تو یہاں پر ہم واپس فوٹو شوپ میں آئیں گے تو ہم یہاں اس کی ڈیمینشن جو ہے وہ چینج کریں گے کیونکہ ہمیں سائز جو دیا گیا ہے وہ انچز میں دیا گیا ہے اور ہم جب اب ورک سپیس بنائیں گے تو اس کے مطابق ہم انچز میں کر لیں گے یہاں پہ اب ہم اس کا سائز کر دیتے ہیں چینج تو یہ ویٹھ ہمارے پاس اس کی 3.5 تھی اور ہائٹ جو ہے وہ 2 تھی میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس جو فرس پلیس پہ جو سائز میں آتا ہے وہ ویٹھ ہوتی ہے اور یہ سیکنڈ پلیس ہوتی ہے وہ ہائٹ ہوتی ہے اور اسی طرح یہاں بھی ہمارے پاس فرس پلیس ویٹھ کی ہے سیکنڈ پلیس ہائٹ کی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ سائز وغیرہ کوئی چیک کر رہے گے گوگل سے تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس سے ہم پرائم سیمبل کہتے ہیں اگر یہاں دو پرائم سیمبل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سائز ہمیں دیا گیا یہ انچز میں دیا گیا اور اگر یہاں پر ایک پرائم سیمبل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائز ہمیں دیا گیا یہ فیٹ میں ہے اس ٹائم دو پرائم سیمبل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو سائز ہمیں گوگل پروائیٹ کہہ رہا ہے جو دکھا رہا ہے وہ انچز میں ہے تو ہم یہاں پر بھی انچز کی ڈیمنشن کے ساتھ سائز انٹر کریں گے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ریزولیشن ہے اگر ہم کوئی ڈیجیٹل ورک کر رہے ہیں یعنی فیس بوک کور ہے یا کوئی ایسے لوگو بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ریزولیشن جو ہے وہ سیونٹی ٹو جو ہے وہ انف ہوتی ہے لیکن اگر ہم کوئی پرنٹنگ کا کام کروا رہے ہیں جیسے کوئی وزیٹنگ کارڈ ہم نے پرنٹ کروانا ہے یا کوئی فلیکس وغیرہ کروانی ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب وزیٹنگ کارڈ ہمارے پاس سائز میں چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کی ریزولیشن 300 کر لیں گے اگر ہمارے پاس اوبجیکٹ جو ہے وہ بڑا ہے جیسے ہم نے کوئی فلیکس وغیرہ ڈیزائن کرنی ہے تو اس کے لئے ہم ریزولیشن 150 کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو فائل کا سائز ہے وہ زیادہ انکریز نہ ہو وہ زیادہ لیمٹیڈ ہی رہے تو اگر ہم اس کی ریزولیشن فلیکس کی بھی ریزولیشن 300 کر لیں گے تو وہ فائل کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا تو ہم نے اس کو بھی مدنظر رکھنا ہے ڈیزائن کرتے ہوئے اس کے علاوے ہمارے پاس کلر موڈ ہے اس میں بھی مختلف موڈز ہوتے ہیں لیکن ہم RGB کلر ہی یوز کرتے ہیں یعنی ریڈ گرین اور بلو کلر جتنے بھی ہم کلرز یہاں پہ یوز کریں گے وہ ان تینوں کا کمبینیشن ہوتے ہیں تو ہم RGB کلر موڈ یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اسے بھی 8 بٹ ہی رکھتے ہیں اچھا اسی طرح یہ بیکگراؤنڈ کونٹینٹس ہے یہ جب بھی ہم اپنی ورکسپیس بناتے ہیں تو یہ بیکگراؤنڈ کونٹینٹ کا کلر ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمارے پاس ورکسپیس بن رہی ہے وہ کس کلر میں بن رہی ہے مطلب یہاں سے ہم اسے چینج بھی کر سکتے ہیں ریڈ بھی کر سکتے ہیں بلیک بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کلر چاہیں تو ورکسپیس اس کلر کی بن کر آ جائے گی لیکن یہ بلٹ ان وائٹ ہوتا ہے اور ریکومینڈ بھی یہی ہے کہ اسے وائٹ کلر میں ہی رکھا جائے تاکہ جو ہمارے پاس ورکسپیس آ رہی ہے ہم اسے ایزیلی یوٹیلائز کر سکیں تو یہ وائٹ کلر اس کے ساتھ کر کے ہم یہاں سے کریئٹ کر دیں گے اچھا کریئٹ کرنے سے بہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس اس ٹیب میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سائز ہی ہے اس کا سائز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس دو طرح کے میڈیا ہوتے ہیں ایک پرنٹ میڈیا ہوتا ہے اور دوسرا ڈیجیٹل میڈیا ہوتا ہے اچھا یہ ہمارے پاس ورکسپیس آ گئی ہے گوگل پہ ہم نے جو وزٹنگ کارڈ کی ورکسپیس نکالی تھی اس کی ہم نے ڈیمنشنز وغیرہ وہاں پر انٹر کر کے نیو میں جا کر یہ ہمارے پاس ورکسپیس آ گئی ہے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم نے ڈیزائن کوئی خود کرنا ہے کوئی ورکسپیس خود کرنی ہے تو وہ تو ہم جا کر نیو میں جائیں گے فائل میں جا کر نیو میں اور اس کا سائز دے کر ہم ورکسپیس جو ہے وہ کریئیٹ کر لیں گے لیکن اگر آپ نے پہلے سے بنے ہوئے ڈیزائن کو یا کسی ایمیج کو ایڈیٹ کرنا ہے تو وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فائل میں آپ جائیں گے اور آپ اس ایمیج یا ڈیزائن کو آپ اوپن کر لیں گے میں اسے اوپن کر دیتا ہوں ہم نے ایمیج اوپن کر لی ہے اور ہم نے جس سائز میں ایمیج اوپن کی ہے فوٹو شوپ نے ہمیں اسی سائز کا ورکسپیس پروائیڈ کر دی ہے اور اگر ہم اس ایمیج کا یا جو بھی آپ ڈیزائن اوپن کریں گے اس کا سائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ایمیج میں آئیں گے اور یہ ایمیج سائز کی اوپشن ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے آپ کو جو بھی سائز ہے اس کا وہ شو کر دیا ہے کہ width اس کی 281 ہے height 1500 ہے اور dimensions وغیرہ pixels وغیرہ جو بھی ساری ڈیٹیلز یہاں پر آپ کو یہ شو کر دے گا تو اس طرح سے آپ کسی بھی ایمیج یا ڈیزائن کا جو بنا ہویا اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم کسی ایمیج کو کسی خاص سائز میں ایجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی میں طریقہ آپ کو بتا رہتا ہوں کہ ہم کیسے کریں گے اگر آپ اپنی ویب سائٹ پر کوئی سکوئر پوزیشن میں ایمیج لگانا چاہتے ہیں سکوئر میں کس طرح ایجسٹ کریں گے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم سکوئر سائز کی ورکسپیس بنا لیتے ہیں اس کی width اور height جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیم ہوتی ہے تو یہاں پر ہم 1000 width میں ایٹ کر لیں گے اور 1000 height میں ایٹ کر لیں گے اور اسے ہم یہاں سے create کر لیں گے یہ ہمارے پاس دیکھیں ورکسپیس جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے تو ہم اس کے لئے جو location ہے جو image جس کو ہم square میں convert کرنا چاہ رہے ہیں اور اسے ہم یہ والی image ہے اسے ہم یہاں سے drag کریں گے اور یہاں پر اسے ایسے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ جو image ہے یہ automatically square size میں convert ہو چکی ہے اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ image ایڈ کی ہے اس کے size میں ابھی بھی adjustment کی ضرورت ہے تو آپ alt اور shift کو دبائیں گے اور یہ image کی چار نوڈز ہوتی ہیں آپ کسی بھی ایک نوڈ کو یہاں سے پکڑ گئے تو اس میں changing کر سکتے ہیں size میں دیکھیں equally اس کا size adjust ہوتا جائے گا تو یہ آپ اپنی مرضی سے اسے adjust کر سکتے ہیں اگر آپ shift اور alt کو نہیں دبائیں گے تو پھر یہ دیکھیں یہ equally اس کا size adjust نہیں ہوگا تو میرے خیال سے وہ آپ کو workspace کی سمجھ آگئی ہوگی جب بھی ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس workspace ہونا ضروری ہے اب ہم اس image کو save کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کس size میں save ہوئی ہے اس کے لئے آپ سب سے پہلے file پر click کریں گے اس کے بعد آپ save as پر click کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو اس طرح سے interface شو ہوگا جس میں آپ نیچے file کا نام edit کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اسی طرح اس کے format کو بھی update کر سکتے ہیں اور آپ اس کے علاوہ location بھی یہاں سے select کریں گے کہ آپ اپنی image کو کہاں پر save کرنا چاہ رہے ہیں میں یہاں سے downloads پر click کر لیتا ہوں میں downloads میں save کروں گا یہاں میں اپنی مرضی سے اس کا کوئی نام جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں image کر لیتا ہوں اسی طرح ہم یہاں سے اس کا format جو ہے وہ select کریں گے یہ jpg format پر میں اسے save کر رہا ہوں اور image save کرنے کے لیے آپ jpg format use کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس jpg کی اور بھی files show ہوگئے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں سے jpg کا format جو ہے وہ choose کی ہے تو اس folder میں جتنی بھی jpg format کی files ہیں وہ ہمیں یہاں پر show ہو رہے ہیں اب یہاں سے ہم اسے save پر click کریں گے اور یہ ہمارے پاس image جو ہے وہ save ہو جائے گی اچھا یہاں پر یہ ہم سے size کا پوچھتے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ اسے large file پر لے جائیں کیونکہ اس سے quality جو آپ کی image کی ہے وہ ہمیشہ بہتر رہے گی اور آپ اسے اسی طرح سے save کر دیں گے تو یہ جو ہماری file ہے یہ اب save ہو چکی ہے اب جا کر ہم دوبارہ اسے دیکھ بھی لیتے ہیں open کرتے ہیں ہم نے image کے نام سے اپنی file save کی تھی میں آپ کو اس کی dimensions بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں thousand by thousand اس کی dimension ہے جس طرح سے ہم نے workspace میں سے save کیا تھا وہی dimension یہاں پر show ہو رہی ہے اس session میں میں آپ کو basically ہم نے workspace کے بارے میں بتانا تھا تو آنے والے session میں ہم آپ کو layers کے بارے میں ہیں اور جتنے بھی basic tools ہیں Adobe Photoshop کے وہ کس طرح use کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اللہ حافظ